اسلام علیکم دوستو اس وقت ایک ماہ کا الٹی میٹم دے دیا ہے عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کو یعنی ابھی 48 گھنٹوں میں اس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا دورانیاں ایک ماہ کا ہی ہوگا کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ خوفیہ ہاتھوں نے عمران خان کو پیغام پنچا دیا ہے کہ اپنی حکمتیں عملی بدلو نہیں تو ناہل ہو کر گھر چلے جاؤ گے کیونکہ عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ 6 سے 8 ہفتے اب انہی 6 سے 8 ہفتوں میں عمران خان کو گھر بھیج دیا جانا تھا بے شک یہ کیس ایک فضول کیس ہے فورن فنڈنگ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو پاکستانیوں نے ہی پیسہ بھیجا ہے مطلب آپ نے بیرونے ممالک مقیم پاکستانیوں کی ریمیٹنسز تو لینی ہیں تاکہ ملک چلے لیکن ان سے فنڈ نہیں لے سکتے وہ بھی پچاس پچاس سو سو ڈالرز کے تو اس سے یہ واضح ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی نے غصے میں یہ فیصلہ دیا ہے دوستو عمران خان نے جو الٹی میٹم دیا ہے اس پر کیا کہا جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جبکہ اس پر بھی بات کریں گے کہ آئی ایس پی آر کے بعد عمران خان نے آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق کیا بڑا بیان دیا ہے کہ کس کو اگلا آرمی چیف ہونا چاہیے حبیب اکرم نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کو پی ٹی آئی کے الٹی میٹم کو سنجیدہ لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر شہر ہر گاؤں اور قسمے میں سٹریٹ پاور مجود ہے اتحادی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے الٹی میٹم کو سنجیدہ لینا چاہیے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں اس سوال پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ایک ماں کا الٹی میٹم دے دیا ہے کیا یہ الٹی میٹم مکمل ہوگا اور حکومت دباؤں میں آئے گی جواب دیتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملکی وہ واحد جماعت ہے جو الٹی میٹم دے تو اسے سنجیدہ لینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر شہر ہر گاؤں اور قسمے میں سٹریٹ پاور مجود ہے اتحادی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے الٹی میٹم کو سنجیدہ لینا چاہیے دوسری جانب کل آئی ایس پی آر نے بھی کچھ بیانات دیئے ہیں اسے پہلے یہاں آپ سے آج کا سوال ہے دوستو کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس اس سال کس ملک میں ہو رہا ہے آپ کے اپشنز ہیں دبائی کتر یا پھر برطانیہ اصل جواب آخر میں بتایا جائے گا سو آئی ایس پی آر کی جانب سے کل کچھ بیانات دیئے گئے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے شکوا کیا کہ جو کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں افسران ان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس سے آرمی میں شدید غصہ ہے یعنی پی ٹی آئی پر نوٹ ڈائریکٹلی بٹ گھما پھرا کر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا سے آرمی کے خلاف ایسے بیانات آ رہے ہیں جس سے شہدہ کے گھر والوں کا دل دکھ رہا ہے اس سے پہلے دوستو یہ خبر بھی چلائی گئی تھی کہ شہدہ کے گھر والوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو شہدہ کا نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد عمران خان شہدہ کے گھر پہنچے تو اس کے بعد پتہ لگا کہ شہدہ کے گھر والوں نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا جس سے اب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے صدر پاکستان کو جنازہ پڑھنے نہیں دیا دوسرے جانب دوستو عمران خان نے آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے سب سے قابل افسر کو آرمی چیف تائینات کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نہیں میرے لیے الیکشن زیادہ اہم ہے آرمی چیف کی تائیناتی پر ملک میں الیکشن کو روکنا بہت بڑا ظلم ہے اب ایک وزیراعظم اور سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد میں ٹی وی انکرز اور سینر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے سب سے قابل افسر کو آرمی چیف تائینات کیا جانا چاہیے پنجاب حکومت نہیں میرے لیے الیکشن زیادہ اہم ہے آرمی چیف کی تائیناتی پر ملک میں الیکشن کو روکنا بہت بڑا ظلم ہے عمران خان نے گفتگو میں کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا پلان بری طرح ناکام ہو چکا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب کے زمنی انتخابات میں بری طرح شکست پر مجودہ اتحادی حکومت گھبرا گئی ہے ورنہ اس سال انتخابات پر راضی تھے عام انتخابات اب دوہزار بائیس میں ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ پر فیصلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کسی اور نے دیا اس فیصلے کی بنیاد پر مجھے ناہل نہیں کیا جا سکتا ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا الیکشن کمیشن کو تبدیل نہ کیا گیا تو صوبائی حکومتوں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہاں عمران خان نے کافی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ساہر شمشید کا کہا ہے کہ ان کو نیا آرمی چیف بنا دیا جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمران خان نے یہاں واضح کیا ہے کہ جو قابل ہے یہ نہیں کہا کہ جو سینئر ہے کیونکہ اس وقت سب سے سینئر ساہر شمشید ہیں لیکن عمران خان نے یہاں پر سب سے قابل کو بلانے کا کہا ہے اگر سب سے قابل ساہر شمشید ہیں تو ان کو بننا چاہیے آرمی چیف اگر فیض حمید ہیں تو ان کو بننا چاہیے اور اگر کوئی اور ہے تو اس کو بننا چاہیے عمران خان کا کہنا ہے کہ صرف ایک تائناتی کے لیے ملکی معاشت کو دو پر لگانا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے دو بڑی گلتیاں ہوئی ہیں ایک کسی کے کہنے پر الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کو لگانا اور دوسری غلطی میں نہیں بتاؤں گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان سے یہ دوسری غلطی کیا ہوئی ہے تو اس وقت ملک الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ پی آئی ایم ایف ڈیل کا ہی انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا دوسری جانب اپنے جواب کی طرف واپس آئیں دوستو تو اس سال نومبر میں فیفا ورلڈ کپ پہلی دفعہ کسی عرب ملک میں ہونے جا رہا ہے اور اس عرب ملک کا نام ہے قطر